لوگ ہوں تب ہی دیش کا بھلا ہو سکتا ہے شکریہ سے جی جناب شکریہ آپ نے مجھے اجازت دی صدر جمہوریت کے خطاب پر شکریہ کی تحریک میں بولنے کے لئے جناب میں صدر جمہوریت کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر کی تائید کرنے سے یا اس کے ساتھ خود کو آپ وابستہ کرنے سے کاثر ہو پہلے بعد جمہور کشمیر کی اس کے بعد ملک کی جب انیس سنتالیس میں ہمارے پاس جمہور کشمیر کے پاس ایک وقلپ تھا ایک آپشن تھا ماؤنٹ بٹن پلان کے تحت ہم ایک اور ملک کی طرف جا سکتے تھے لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہم اس ملک کی طرف آ جائیں اس لیکین دہانی پر اس آشواسن پر اس بروسے پر کہ یہاں ہماری خودمقتاری کا احترام کیا جائے گا ہماری شناک کا احترام کیا جائے گا اور ہماری جو حقوق زمین اور نوکروں کے حوالے سے ہماری جو حقوق ہیں اور جو ہماری تشکس ہے ایڈینڈی جو ہماری ہے اس کا احترام کیا جائے گا اس بروسے پر اس طرف آئے ورنہ ہمارے پاس باقی پرنسپل سٹیٹس کے مقابلے میں ہماری پاس ایک قلب تھا جو کی اس وقت کے قانون جو رہنمہ خودو حصول تھے اس وقت گائیڈ لائنز ہی اس کے پتہ تھا بہرحال ہم نے فیصلہ کیا گاندی جی کے ہندوستان کی درپانی اب جناب پانچ اگست دوزار انڈیس کو ان ساری یقین دہانیوں کو درکنار کرتے ہوئے ان کو رونتے ہوئے ان کی وائلیشن میں ہمیں ہماری جو اشناکت ہے اس سے محروم کیا گیا ہماری زمین اور ہماری نوکریوں کے حوالے سے جو محروم کیا گیا اور ہمارے تشکوز ہماری آئیڈنٹی سے جمہو کشمیر اور لڈاک ہماری پانچ دار سالہ پرانی ہسٹری ہے تینوں خطوں کے اکٹے ہو کے بہرحال اب میں اس لئے اس بات پر آ رہا ہوں کیونکہ صدری جمہوریہ نے اپنے خطاب میں اشارہ کیا کہ تین ست ستر کے بارے میں شکوک تھے اور وہ شکوک اب دور ہو گئے جناب شکوک دور نہیں ہوئے سپریم کورٹ میں ہمارا معاملہ چاہتا تھا اور سپریم کورٹ نے اس طریقے کار کو گیر آئین ہی قرار دیا آرٹیکل تھری سیون فور جو امیٹمنٹ تھی جو طریقہ کیا گیا اس کو سپریم کورٹ نے کیا وہ گیر آئین ہی تھا اور اس کو سٹڈ ڈاؤن کیا اٹرا وائرس قرار دیا ایک تو وہ طریقہ کار کا بھی سپریم کورٹ نے کیا اور دوسری بات ہے جو ہمیں ڈاؤنگریٹ کرنے کی بات تھی جو باجن کی بات تھی ہمیں فریقمنٹ کرنے کی بات اس پر بھی سپریم کورٹ نے اس کی توسیک نہیں کی برحال جناب بات یہ ہے کہ جو صدری جمہوریہ اس کی یہ تو ایک بات ہے اس پر بات ہوتی رہے گی اور اس کے لئے ہماری جدجہ جاری رہے گی اب صدری جمہوریہ نے کہ کتاب میں ہمارے لئے جمہور کشمیر کے ڈیڑھ کروڑ عوام کے لئے لڈاک اور جو کشمیر اور جمہور کے عوام کے لئے کوئی آشواسن نہیں ہے کوئی یقین دہائیں نہیں کوئی امید نہیں جناب دس سال سے جمہور کشمیر ایک چنی ہوئی ریجلیچر کے بغیر ہے ہم گورو کرتے ہیں ہم فکر کرتے ہیں کہ جو ہمارا ملک ہے یہ مدر آپ ڈیموکریسی ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ اسی مدر آپ ڈیموکریسی میں ڈیڑھ کروڑ لوگ نہیں پنچاتے چنی ہوئے نہیں اربن لوکل بارڈی چنی ہوئے یہ خود سے سوال پوچھنا چاہیے صدن کو اور نہیں اسمبلی کوئی ہے اور ہمیں حوالہ کیا گیا ہے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو حوالہ کیا گیا ہے جناب ایک افسر شاہی کے لئے اگر افسر شاہی ٹھیک ہے تو پھر سارے دیش میں افسر شاہی کیوں نہیں ہم کیوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کرتے ہیں ابھی الیکشن آنے والے ہیں اس سے پہلے بھی ہوئے الیکشن تو وہاں کیوں کر رہے ہیں اور ہم ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو کیوں محروم کیا جائے جمع اللہ داک اور کشمیر کے لوگوں کو تو جناب یہ کہینے کہیں ایک پولونیل منسٹ کی اشارہ کرتا ہے کہ ایک اپروچ کی اشارہ کرتا ہے جو کی مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو جمبورت ہے اس کے لئے ملک کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو جناب جو افسر شاہی ہے اس افسر شاہی کی وجہ سے یہ کہ ایک ایکسس نہیں ہے لوگوں کو حوام کا کوئی نمائدہ نہیں جس کے پاس وہ جا سکے اتنا نہیں بلکہ بلکہ یہ بھی ہے کہ کوئی جو ریڈرسل میکنزم ہے وہ ان پلیس نہیں ہے اب جناب صدر جمہوریہ نے اپنے بیان میں اپنے جو خطاب ہے اس خطاب میں یہ کہا کہ آپ سیکرٹی سنیریو ٹھیک ہو گیا مستقم ہو گیا جناب ابھی حالی میں کوکرناک کلگام ریائزی راجوری میں بیس افسران کا بلدان ہوا تو اور سینئر آف سرز تھی تو اس میں ہم کسے کس تکتے ہیں یہ نارمل سی کا یہ ناریٹیو جو ہے وہ تو اس سے بھی تقزیب ہوتی جو حالات واقعات ہیں ان سے جو جو کتاب میں کہا گیا یہ کہا گیا کہ نہیں وہاں پر سیکرٹی سنیریو ٹھیک ہے وہ کہاں کہا اس کی تقزیب ہوتی ہے تو جناب ایک نہیں یہ کہ ہم دس سال سے جمبوریل سے محروم ہیں بلکہ ایک بے چہرے کی فیسلس بیروکریسی ہے جو اس فیسلس نہیں ریپرزنیٹیو کاریکٹر اس کا ہے نہیں وہ چنی ہوئی بیروکریسی ہے اور نہیں وہ اکاؤنٹیبول ہے تو جناب نہیں کسی ٹائم فریم کا اعلان کیا گیا صدر جمہور ہے کہ ان مہینوں میں ان ہفتوں میں وہاں پر الیکشن کیا جائے گا جناب ایک اس سے کیا ہوا جناب ایک بہت بڑا گورنلز دیفستٹ ہو گیا جمہو کشمیر ہے اب دیکھیں جناب ہمارا ہلتھ کیئر سسٹم چالیس فیسل سیدی جو ہماری افرادی قوتیں اس پر چڑھ رہا ہے جناب جو پروپوزل دائیں وہ پروپوزل تو وہ پڑے ہوئے سیکٹریٹ میں جیسے جناب انسناگ میں ہمارا میٹرنٹی ہسپلل کا پروپوزل یا ایسے ہی باقی پروپوزل کے ان پر کوئی کارو کیونکہ ہماری جو سیکٹری ہے جو بیروکری سی وہ اس میں مشغول ہے کہ وہ ایک نارمل سی نیڈیو بنا ہے کہیں بیکٹو بلیج کہیں والدیوست کہیں جو یہاں کا پنچاد اسی میں گھومتے رہتے ہیں سارے سارے جو جو مکشویر لیکن جاں دیجن میکنگ وہ دیجن میکنگ غور نہیں رہی جناب اکس سٹھ ہزار یکریب ہمارے ڈیلی ویجرز ہمارے کنٹیکشول ورکرز ہمارے ٹیمپری ورکرز ہیں جن کو جو دس سال سے اندزار کر رہے ہیں اپنی ڈیلیزیشن کا اور ان کو منموم ویجز بھی نہیں دیے جا رہے ہیں جناب سارے ہاسپل سٹم جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ صرف چالیس فیصد ہیں ہمارے وہاں پر جو ہماری افراجی قوت ہے کنسلٹنٹس ڈاکٹرز اور پیرامیٹکل سٹاف وہاں پر جناب اچڈی ایف سی ہاؤسپل ڈیولٹ پرنڈ سے لگائے گے ملازم ان کو بھی تنخاة دی رہا ہے ایک ہزار روپے مانا دیا جا رہا ہے دو ہزار روپے مانا دیا جا رہا ہے تو یہ ہمارے بیجلی سے تاگر جو برجلی جمھو کشمیر میں جہاں بتیسو بنجان مگا برجلی پیدا ہوتی ہے وہاں پر اس وقت صرف چیہ ساب پچیس ہوتی ہے کیونکہ جب گورننس ڈیفسٹ ہے اور جناب اس چودہ ان گھنٹے کا آج آپ آئیں گے تو آج آپ نہیں آئیں گے تو آپ زیادہ ترہ سممرز میں آتے ہیں سارے ممبران جو یہاں کے ہے جو زیادہ اچھا واتاورن ہوتا ہے لیکن آج چودہ ان گھنٹے کا جناب شیٹ ڈاؤن ہے تو جہاں جو ہمارے پروجیکٹس انش پی سی کے ساتھ پاس ہیں تو اس میں ڈلٹ اوپریٹ انڈ ٹرانسفر کے وہ اگریمنٹ ہم نے ہمارے سرکار نہیں کیا تھا ان کے ساتھ تو انش پی سی کے پاس تیس سال سے اور واپس نہیں کیا جا رہے ہیں تو جناب آئیسے ہی جو معاملے ہیں جو ہلتھ کے اور واقعی جو معاملے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جناب جو اسی طرح ہمارے جو جناب پنٹے دنگنازمین ہیں پی ایم پیکیج کی جناب ان کو تبتی گرمی میں جمعوں میں سڑکوں پر لایا گیا اور وہاں پر اس وقت جو وہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس وقت وہاں پر جو ان کی رزیڈنس کا ستھر رزیڈ کے گریب مجھے کہا گیا کہ ابھی بھی ان کے پاس رزیڈنشل اکومٹیشن ہے اور ان کو ان جو سیکیورٹی کے سنیریو کے تحت جو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا ان کی ارزیڈنس وہ ہونا ہی ہو رہی ہیں تو جناب ہم تو جناب دس لاک پاپولیشن کے لئے مائیگرڈ سکولز ہیں ابھی تو میں جمعوں کشمی کا ذکر پھر ملک پر آ جاؤں تو جناب دس لاک پاپولیشن جو لائی سٹا کے ساتھ جاتی ہے جمعوں سے سری نکر سری نکر جمعوں ان کے لئے جناب سکول ہیں ایڈیوکیشن سینٹرز لیکن جہاں کا وہ وہاں کا عملہ ہے اس کو وہ غیر مستقل ہے دس سال سے صرف چھے مینے کے رکھے سے اس سے کیا ہوتا ہے ان کو وہ ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے جو ٹریننگ کے ٹیچر کو ہونی چاہیے اور اس سے پرباویت کو ہوتا ہے متاثر کو ہوتا ہے اس کی کس کو کس کی رائٹس وہ ہے ہماری ٹرائیول پاپولیشن کے جو بچے ہیں حالت ابھی جناب صرف سونہ پرسنٹ ہے جو ہماری گرل چائل کا وہاں پر جو ٹرائیول میں جو لٹرسی ریٹ ہے تو جناب اسی جہاں ساری پریشانیاں جو ہے جناب یہ ساری پریشانیاں ہیں کیونکہ ایک گورنمنٹس ڈیفشت ہے ایک چنیوی سرکار نہیں ہے اور کیسے ہم کہیں گے اپنے آپ کو دیش کا حصہ ایک تو ہم نے ہاتھ جوڑا وہاں کی طرف نہیں کہ یہاں آگے اور ہاتھ جوڑنے کہ یہاں پر ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ ملانے کے بعد دیکھیں ہمیں ہم سے ایڈینٹی سے باقی سے تو جو الیکشن ہے اس کو موقع نہیں کیا تو جناب ملک کی بات ہے تو جناب ملک کی بات یہ ہے کہ جناب کہا جا کہا گیا کہ ہم نے جی ویمن کو ایمپارمنٹ کی بات کی مجھے کہیے گا کہ کیا اس کا کوئی سامن سیمہ ہے کوئی ٹائم فریم ہے کوئی ٹائم لائن ہے آپ یہ اپنی دکان سے حزبی اقدار اپنی دکان سے وہ سودا بیچ رہا ہے جو سودا ان کے پاس ہے ہی نہیں اور سودا بیچ نہیں کے بغیر اس کے مول بھی وسلم کر رہا ہے یہ معلوم ہے بار 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 کہا جا رہا ہے ہم نے ہم پاور کیا ہم نے ریپرزٹ کیا کہا کب ہے کیا سمجھ سیمہ کیا ٹائم فریم ہے اب جناب کہہ رہے ہیں کہ ایف ڈی آئی ہم نے بڑا ہے لیکن ایف ڈی آئی فیلوا کا بڑا نہیں جناب دوزار بائیس کے مقابلے میں دوزار بیس میں جناب دس پرسنٹ ایف ڈی آئی میں فارن ڈیریکٹ انڈسمنٹ میں کمی آگئی اگر ہے تو جناب ہمارے پیننس منسٹر اس کی تفدید کریں تو جناب جو بیروزگاری ہے چالیس پرسنٹ تک بیروازگاری ہے جو ہمارے پڑے دکھے نوجوان ہیں جناب یہ پرانا پرانا وقت بھی میرا کچھ موجود ہے تو جناب 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 چالیس فیصد تک جناب بیروزگاری ہے اور کہیں پر اس کا ذکر ہی نہیں ہے اور کیا کر رہے ہیں آپ اس کے لئے اب جناب ایک کروڑ پنتیس لاکھ لوگ ایڈشن ہوتا ہے ہمارے ورک فورس میں ہر سال اور اس میسیج صرف پوائنٹ زیرو فائیو پرسنٹ بینفرک سیکٹر کی طرف روح کرتا ہے باقی سارا واپس جاتا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو جناب جو باتیں کہیں گے جو بلدیاں گنائی گئی ہے تو جناب ان بلدوں کا آپ دیکھیں جیے کہاں پر کیا حقیقت ہے کیا حقیقت نہیں ہے اب جناب جب آپ اسی کروڑ لوگوں کو دے رہے ہیں فری عراشن تو اس کا مطلب ہی ہے کیا عراشن دے رہے ہیں ایک سو تیس گرام دن میں اس کا ملاب ہے اسی کروڑ آبادی ہماری سٹھ فیصدی آبادی کے پاس اتنے سادن نہیں ہے اتنے رسوسز نہیں ہے کہ اپنا راشن خریدے چار کلو راشن ایک مہینے میں خریدے لیں تو یہ آپ کی طرف سے اعتراف ہے کہ آپ ہنڈھولٹنگ کی ضرورت ہے ان کو آپ بی بی ہنڈاوٹ دے رہے ہیں اور اسی سٹھ فیصدی آبادی کے پاس خود سے سے چار کلو راشن گئے تو جناب یہی سینیریو ہمارا ہے ایم ایسی میز کیا ہے تو جمہو کشمیر میں جناب اب بینک ایک ساہوکار بن گیا جمہو کشمیر بینک بند ہو رہے ہیں جناب جو بھی وہاں پر انڈسٹریز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں چھوٹے موٹے جو ایم ایسی میز ہیں وہ بند ہو رہے ہیں تو جناب یہ سارا جو سارا جو واتوار جمہو کشمیر کے حوالے سے سارے ملک کے حوالے سے جو جو آپ گنا رہے ہیں وہ حصولیات میں گنا رہے ہیں تو جناب اس کا اگر کلوزر لک آپ دیں گے آپ دیکھیں گے تو اس میں کہیں پر جناب اس کا کوئی تصدیق نہیں ہوتی ہے خاص کر میں جمہو کشمیر کی بات کروں گا میں یہ اپیل کروں گا سرکار سے کہوں گا کہ آپ یہ ملک کو نسان پہنچا رہے ہیں دیکھیں ایک کمانڈ گوہ سر آج دن پہنچا رہا ہے جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسی آج کل روز ہماری جو جو قربانیاں ہو رہی لوگوں میں اعتماد نہیں ہے لوگ بے آسنا ہے لوگ بے بس ہے لوگوں کی اشنوائی نہیں ناو پلیس جی